موسیقی دے عمل ہوتا ہے کہ تم لوگ اتنا بولتے ہو صبح کیسے بول دیتے ہو اتنی بات کرتے ہو کیا اثر ہوتا ہے لیکن ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایفرٹ ہوتی ہے نا جو آپ کی محنت ہوتی ہے جو آپ کی نیت ہوتی ہے جو آپ کا خلوص ہوتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور اسی خلوص کو اور اسی نیت کو اور اسی نوکنگ کو جس کا میں ذکر کرتی ہوں کہ ہمیشہ دستک جو ہے وہ کبھی بند نہیں کرنی چاہیے آپ کو دستک دیتے رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی جو ہے چاہے وہ اکل کا دروازہ ہو یا وہ رشتوں کا دروازہ ہو یا سوچ اور سمجھ کا دروازہ ہو وہ ایک دن ضرور کھل جاتا ہے اور یہ جو ہم دن دیسائید کرتے نا کہ یہ عورتوں کا دن ہے عالمی دن ہے یہ اس کے حقوق کا دن ہے یا یہ جو ہے آپ کشمیر یہ مختلف طرح جو ہم سپیشل ڈی سیلیبریٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسے تو ہر روز ہر ایشو پر بات ہونی چاہیے ہر مسئلے کو حل ہونا چاہیے لیکن جو خاص دن مختص کیے جاتے ہیں یہ اس دن کے لیے ایک ایسی خاص نوکنگ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں ہر پلائٹ فارم پر ایک ہی آواز بلند کی جاری ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے وہ جو لوگ ہیں جن کے لیے بارے میں بات کی جاری ہے چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ بچے ہیں ان کے حقوق ملے جائیں اور جب ہم نویمبر کے منت کی بات کرتے ہیں تو اس مہینے میں یقیناً اور بھی بہت سارے دن ہیں جو خاص ہیں لیکن اس مہینے میں ایک تاریخ ہے جس سے بیس نویمبر کی جو تاریخ ہے اس سے جوڑا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے بچوں کا عالمی دن جو ہے عالمی یوم اتفال اسے کہا جاتا ہے جس میں بچوں کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اسے منایا جاتا ہے دنیا بھر میں جو ہے اس حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں لوگ بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے اگر میں پاکستان کی بات کروں یا ویسٹن ورل کی بات کروں ان ملکوں کی بات کروں جب سیولائزڈ ہیں ان ملکوں کی بات کروں جو ابھی تک لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ پر اٹس سیلف مختلف طرح کے لیکن مسائل موجود ہیں ہر شخص اپنے حساب سے اپنے مزاج کے اپنے محل کے حساب سے ایک دوسرے سے حق چھیلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور لڑ بھی رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے اس خطے میں جو ہمارے بچوں کا حال ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ہم ان کو اپنی انویسمنٹ سمجھتے ہیں میں یہ سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں لیکن میری لفظ غلط نہیں ہو سکتے لیکن اس کے ساتھ ایک سچی بات یہ بھی ہے کہ ہم جتنی محبت سے جتنی اپنایت سے جس طرح نگدارشت اس خطے میں اپنے بچوں کی کی جاتی ہے شاید وہ نمونہ آپ کو ویسٹرن ورلڈ میں کہیں ملنے کو نہ ملے اسی لیے ہمارے محل میں پلنے والا بچہ اور دوسرے محل میں پلنے والے بچے کی سوچ مختلف ہوتی ہے تو ان کو حقوق مانگنے کا طریقہ بھی مختلف ہو جاتا ہے لیکن اصل میں حقوق ہیں کیا قانون کیا کہتا ہے ہمیں کیا حقوق اپنے بچوں کو دینے چاہیے اس پر آج ہم بات کریں گے اور جو ہم نہیں دے پاتے very well known personality آپ سب ان سے باقف ہیں اور ان کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی کہ بچوں کے لیے کام کیا جائے especially street children's کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے initiators کے کرتا دھرتا ہے رانہ آصف السلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنی انرجی سے آپ کس طرح مارننگ میں آتے ہیں تو میرے خلال وہ انرجی آپ نے بتا دی لوگوں کو کہ جب ہم خلوص سے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہماری نتائج پر نظر ہوتی ہے اور ہمیں ایک ذہنی اور آپ کو اتمنان ہوتا ہے تو اس کام میں انرجی خود ہی آیا تھی ہے definitely میں یہ بات بہت سنتی ہوں کہ جو ہست تم لوگ یہ کیسے اتنا بول لیتے ہو تو یقیناً یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری نوکری ہے نوکری itself لیکن جب بھی آپ کسی چیز سے جڑتے ہیں تو آپ کو اپنی نیک نیتی وہاں پر دینی پڑتی ہے آپ کو اس کے ساتھ honest ہونا پڑتا ہے loyal ہونا پڑتا ہے تب ہی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ justice کر سکتے ہیں otherwise پھر آپ خود بھی اپنے آپ کو جواب دے نہیں ہوتے ہیں یہ بحثیت عالمی شہری اور بحثیت پاکستانی شہری کے ہماری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جہاں حقوق مانگتے ہیں وہاں ہمارے پر اس کے ساتھ متوازی سمٹ میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں right اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات تو سچ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنایت کے ساتھ وہیں ہمیں وہ بھی نمونے ملتے ہیں کہ آپ آج سڑک پر نکل جائیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس بڑے شہر کی بھی بات کروں تو آپ کو بے شمار لوگ سڑکوں پر زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے ایک کپڑا ڈال کے شاید کچھ کے پاس تو کپڑا بھی موجود نہیں اور وہ فٹ پاتوں پر اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ اسی شہر میں اس بڑے شہر میں کراچی جیسے شہر میں موجود ہیں میں کسی اور جگہ کی بات کیوں کروں اور وہیں ایک بچہ ایسا ہے جس کو چھیک بھی آتی ہے تو امہ با اس کو شاید پاکستان سے بھی باہر لے جاتے ہیں کہ اس کو ایلرجی ہو گئی ہے اور اس کو جا کر چیک کروانے ہیں اتنا بڑا تضاد ہے اب اس تضاد کے ہوتے ہوئے یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے آپ نے اور سب نے دیکھی ہیں پھر ہم یہاں بجے بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر میں کس سوال کو اٹھاؤں جب میں نے ایکسٹریمز دیکھ لی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں دو طرح سے ڈیزاستر ہوتے ہیں قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جو سلاب آ گیا کوئی ہے سیافت آ گئی ایک ہوتا ہے انسانی ڈیزاستر جو آپ جس طرف ذکر کر رہی ہیں کہ لوگوں کے درمیان انیس بیس کا فرق جو ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے لیکن زیرو بیس کا فرق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور غربت کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ غربت کی تعریف میں غریبی انسان کی خود پیدا کرتا ہے کہ کبھی آپ نے پرندوں کو بھوکے مرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ وہ رسک کو زخیرہ ہی نہیں کرتے اور انسان کیونکہ رسک زخیرہ کرتا ہے اور پھر وہ فری ہر چیز کو لیتا ہے فری ایکانومی جب سے آئی ہے ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہے لوگ اس سے اپنے مفاد کے مطابق اس چیز کو تولتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس سے کیا ذاتی مفاد حاصل ہوگا تو یہ پولرائزیشن جو غربت ہے یہ داری بات ہے کال مارکس نے بھی اس پر لکھا دنیا کے معاشیات نے لکھا لیکن ہمارا دین جو ہے ہمیں بہت اچھا سبق دور آپ نے جو مشرقی روایات کا ذکر کیا علامہ اقبال صاحب اس بارے میں بڑا واضح نکلتے ہیں کہ بھئی مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو مشرقی روایات واقعہ ہی ہمارا خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے ہمارے جو میاں بی بی کا رشتہ ہے یا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے وہ ویسٹ میں جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں ان سے کسی قدر زیادہ ہے اور ہماری مشرقی روایات ہیں ہم احساس کرتے ہیں جہاں ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑک پہ ایسا بندہ جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں وہیں ہزاروں رزاکار جن کا نام کسی کہانیوں میں داستانوں میں نہیں ہے وہ انہیں کپڑے اور کمبل بھی رات کو راتوں کو سڑک پہ ہوتا ہوں میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی گاڑی کی ڈگی میں کمبل لے کے اور تکیہ لے کے اور ان کو دیتے ہوئے جاتے ہیں ان کی نہ تو کوئی انجیوز ہے ان کا نہ تو کوئی ادارہ ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اچھا اور وہ ابھی شاید بڑی چھوٹی سی ایفورٹ ہے لیکن خلوص بہت بڑا ہوگا آپ دیکھیں اب آپ کو جگر جگوں پر اب تو میرے خلال سے ہر ایریا میں وہ جو وال بنا دی گئی ہے جہاں پر لوگ آ کر اپنے جھوٹے کپڑے لٹکا کر چل جاتے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آپ نے اس کی شکل دیکھی جو لے رہے ہیں اس کو پتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ایموشن کیا ہو سکتا ہے برنا دیتے ہوئے آپ کے اندر کہیں وہ وہ میں نہ پیدا ہو جائے اور لینے والے کے اندر شرمندگی نہ ہو یہ احساس اس جذبے کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو سوچیں کتنا پیور ہو گیا آپ کا دینا اور اس کا لینا بلکل صحیح اسی طرح وہاں یہ رشیہ سے کونسپٹ آیا یہ دیوارے مہربان کا وہاں رشیہ میں یہ جب غربت بہت زیادہ تھی تو لوگوں نے ایک سوچا کہ کیوں ہم ان لوگوں کی عزت نفس بھی برکار رہے اس میں انہوں نے سسٹم شروع کیا کہ وہاں جو کافی شاپس ہوتی تھی جیسے آپ نے ایک کافی پیئے تو آپ نے دو کے پیئے کیے ایک کا سٹیکر لگا دیا کوئی بھی آ کے وہ سٹیکر لے گا وہ جا کے کافی لے لے گا دکاندار کو کیش کاؤنٹر والے کو کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ ٹوکن وہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں تو وہ عزت نفس بھی ان کی رہے گی اور ہم کیونکہ ابھی ارتکار یہ بھی احساس جائے ہوگا کس نے پے کیا ہے پے کیا ہے نہیں ہم ابھی ارتکار کے اس مراحل سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے دفتر کے قریب لنگر خانے نظر آتے ہیں سب چیلے اچھی نظر تو جہاں بری باتیں ہیں میں لوگوں کے اچھی باتیں یاد رکھتا ہوں اور اسی کو کوٹ کرتا ہوں بری چیزیں بھی ہیں وہاں اچھی بھی چیزیں ہیں اور جب آپ برائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اچھائی کا بھی ذکر کرنا چاہیے تاکہ آپ کا مرال ہائے ہو سکے اور اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی کمزوریوں کی خود نشان تہی کر کے اس پر عمل کرتی ہیں کہ میں اس کو بہتر کر سکوں یا اس کو ختم کر سکوں لیکن ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو پہلے مجھے یہ تو پتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے اردگرد جو بچے موجود ہیں ان کے حقوق کیا ہے مجھ پر کیا لازم ہے جو میں نے ان کو مہیا کرنا ہے شاید یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں تو بیسک جو رائٹس ہیں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں یا جس نیویمبر کے مہینے میں جو بات ہوتی ہے ارنسل صاحب بتائیے ہمیں کہ وہ بیسک رائٹس کیا ہیں بلکل جی پاکستان دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب وجود میں آیا تو پاکستان نے پہلا جو عالمی انسانی حقوق کا علامی ہے جس کے تیس آرٹیکل ہیں پاکستان نے دستخط کیے اور آگے بڑھ کے پاکستان نے دستخط کیے اور اس کے بعد جب بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ جو بیس نومبر جس کی یاد میں ہم مناتے ہیں اور جس کے اظہار ایک جیتی کرتے ہیں پاکستان کے ان بچوں سے کہ جو کسی نہ کسی مشکل میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کو تحفظ آئیے تو وہ انٹرنیشنل کنونشن فور دا رائٹ آف چائلڈ ہے جس کی صحیح آپ نے فرمایا کہ ہر ادارے کو میڈیا سے لے کے جوڈیشی سے لے کے سب کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے جب یہ سب بھی ہٹ جاتے نا تب ایک ظاہری طور پر ایک یتیمی انسان محسوس کر پاتا ہے تو اس لیے اگر ایسے پیارے ایسے بڑے اور ایون سٹیٹ کے لوگ جو سٹیٹ ہوتی نا وہ بھی ایسا ہی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے بڑوں کا ذمہ داروں کا اپنوں کا جب وہ بھی ہٹا ہاتھ ہٹا لیتی نا تب اصل یتیمی اور غربہ تو ان بچوں کو محسوس ہوتی ہے اگر آپ وہ شیلٹر قائم رکھیں گے تو شاید وہ بچے لفظوں میں تو محسوس ہو لیکن ان کے اندر وہ احساس جو ہے وہ ختم آپ کر سکیں اپنی اس ایفرٹ کے ذریعے میبی آئیم رانگ میبی آئیم رائٹ ایڈونٹ نوو میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایسے نہیں ہے رانہ کہ اگر سٹیٹ یا لوگ کردار ادا کرے تو آپ بچے کے اس احساس یتیمی کو ختم کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں سنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے انگوشت شہادت اور درمیان والی ہوں گے اس سے بڑی حدیث کی دلیل کیا ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑے حکیم یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں مفلسوں کے اسی لئے تو زکاة کا ادارہ رکھا اسی لئے تو بیت المال رکھا لیکن عوام کو اگاہی کی جیسے آپ شہر کر رہی ہیں آج بڑی ضرورت ہے کہ لوگ ڈیوٹی بیرر صرف حکومت کو سمجھتے ہیں نہیں خاندان سنہ بچے کا خاندان پہلا ڈیوٹی بیرر ہوتا ہے ماں باپ رشتے دار جہاں سے خاندان پھر دوسرا محلہ جہاں وہ کھیلتا ہے تیسرا پارک چوتھا اس کا سکول یا مدرسہ پانچواں جہاں سے اس کے ماں باپ اپنی آمدنی کماتے ہیں جی وہ ادارہ یعنی اگر یہ آپ کے کسی آپ کسی ملٹی نیشنل میں ہیں کسی کمپنی میں جوب کرتی ہیں اگر وہاں پہ بیبی ڈے کیئر نہیں ہوگا تو آپ جوب تو کر رہی ہیں مگر آپ کے بچے سے آپ کی انٹیمیسی آپ کا حق اس کے ساتھ رہنے کا اس سے گفتگو کرنے کا اس کو اپنی مصبت انرجی دینے کا وہ چھین لیا جاتا ہے جب آپ ملازمت پر ہوتی ہیں یہ خواتین کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں یعنی بچوں کے حوالے سے یہ موجود ہے یہ لاو موجود ہے جی ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں میں خود بھی اس لاو سے ہمارے ہاں ایک ملٹی نیشنل ہے جس نے ایسے بنایا ہوا ہے باقی کسی کے پاس ایسی نہیں ہے بہت ساری چیزیں کانون میں نہیں ہوتی روایات میں ہوتی ہیں روایات ریڈیشن جو ہوتی ہیں اسی سے بلا جیسے سپیکر اسیمبلی ہے اس نے کیسے کپڑے پہننے یہ کس کرسی پہ بیٹھنا ہے اس کا ریزولیشن کیا یہ کانون نہیں ہے لیکن انسانی ارتکان ہے روایات کے ذریعے ہم آگے آگے بڑھے کیونکہ وہ رول موڈل ہو کرتے ہیں ہم نے وہ روایات کو پھر فالو کیا اور وہ سسٹم ادارے بنے اچھا میں رانا اس طرف آؤں گی جو ہم بات کر رہے تھے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم آج حقوق کی بات کریں ہم عالمی دن کی بات کریں جو بیس نمیمبر کو وہ دنیا بھر میں سیلیبریٹ کیا جائے گا بٹ یس ان بچوں کے حقوق کیا ہے جو ہم پر لازم ہیں جو ہم نے ان کو مہیا کرنے ہیں وہ ہمارے لیے جانا جو ہے وہ پرائیورٹی ہونا شاہی ہے تو رانا آپ نے تو پہلے تو کچھ چیزیں بتائیں میں جاؤں گی مزید آپ اس کے بارے میں بتائیں مین گول ہمارا ہے بچوں کو چائل پروٹیکشن دینا تحفوظ دینا اب تحفوظ میں پہلی چیز آتی ہے جو کورپوریل پنشمنٹ یعنی جسمانی سزا نہ گھر میں دینی ہے نہ سکول میں دینی ہے نہ کسی ایسی جگہ بچے کو سزا دینی ہے اس کا ہم الٹرنیٹیو کیا نکالیں گے یہ آپ اور ہم نے مل کے ایسا نظام بنانا ہے دسپلن بھی قائم رہے اور بچے کا جو ہے جیسے مثال کے طور پر بچہ آگ میں ہاتھ ڈیالنا چاہتا ہے تو اس کو ہم آگ میں تو نہیں ڈالنے دیں گے ہمیں الٹرنیٹیو مینز آف ڈسپلن تلاش کرنے ہوں گے جس سے ہم اسے سائکلوجیکل طور پر ڈیورٹ کر دیں اس کام سے جو اس کی صحت کے لیے اس کی تعلیم کے لیے منفی ہے تو ہمیں اس کے الٹرنیٹیو تلاش کرنے پڑیں گے اور سائکلوجیکل سائکولوجسٹ ہیں سوشولوجسٹ نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر ہر بچے کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے وہ ہمیں کرنا پڑ گیا کہ کورپوریل پنشمنٹ اس میں سے اسیمبلی میں ایک قرارداد آگئی ہے اب قانون بن جائے تو اور اچھی بات ہے لیکن قانون کا اطلاق ہوگا پبلک سیکٹر اداروں میں گھر پہ اگر ماباپ نے یہ تائین کیا یعنی ماباپ آپس میں جب لڑتے ہیں چیختے ہیں تو اس کو بھی چائلڈ وائلنس میں لیا جاتا ہے اچھا لیکن اب تو ماشاء اللہ سے بہت سارے گھروں میں اس پہ بڑی مختلف جو ہے نا وہ تھوٹس ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ماباپ کی مار نہیں کھائی اس نے کیا پایا یہ تو ایک برکت جیسی بات ہے میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی یہ سچ بھی ہے اور جن لوگ جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں وہ اس کو ویسے ہی وہ دیکھتے ہیں اور اس کو ثقافتی استحصال بھی کہتے ہیں لیکن آج کے اگر ہم محول کی بات کریں تو آج کا ماباپ بھی اتنا جو ہے وہ صبر والا ہے برداشت والا نہیں آج کا ماباپ بھی بڑا اگریسیو ہو گیا اس پہ محول کا پریشر بھی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں جہاں آپ فلیٹس میں رہتے ہیں وہ اتنا نوائس پولوشن ہے تو وہ آپ کا اگریسیو بھیہیوئر کی طرف لے جائے گا جب بار بار آپ پریشر ہورنٹ سنیں گی اپنے فلیٹ کے قریب سب لوگ تو ڈیفینس میں نہیں رہ سکتے سب لوگ تو سمندر کے قریب نہیں رہ سکتے انتہائی مہنگی رہائش ہے تو جو لوگ دون علاقوں میں رہتے ہیں کتنا نوائس پولوشن ہوتا ہے کتنا یہ اپنا دوسرا ہے تو انسان تو ویسے ہی جب سفر کرتا ہے بیس کلومیٹر دس کلومیٹر تو اوٹیپریشن میں آتا ہے پھر اس کا غصہ وہ کہیں گھر پہ نکالتا ہے پھر ہمارے معاشرے میں کلچر میں ثقافت میں بہت سارے میتھ ہیں مثال کے طور پر بہو اچھی ہوئے جو گول روٹی بناتی ہے گول روٹی تو پتھان نانبائی بناتا ہے کیا اس سے شادی کر لیں تو یہ میتھ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے جو آپ کہہ رہی ہیں مار والے بھی اور یہ کہ جس نے استاد کی مار نہیں کھائی وہ بڑا آدمی نہیں بنا اب آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے کتنا بڑا حصہ ہمارا لوگوں کا ایسا ہے جو نوکریوں پر جاتے ہیں جو کام پر جاتے ہیں آپ کا سینٹر نروی سسٹم میں ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ سنہ آپ کو ہٹ کرتا ہے رانہ آپ یہ دیکھیں جس طرح بسوں پر بیٹھ کر بسوں پر لٹک کر جب وہ جاتے ہوں گے وہاں جا کر لوگوں کی باتیں سننا کام کرنا پھر اسی طرح سے ٹرائول کر کے واپس آنا اس کے بعد جب وہ بچے جب نظروں کے سامنے آتے ہیں تو ساکن دور ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے اگریسیو ہوتے ہیں کہ وہ شاید اپنے اس غصے میں اپنے بچوں پر جو ہے وہ ان کو غصہ کرتے ہیں بیروزگاری کا جو عالم ہے بیروزگاری یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے اور آپ کو یہی ٹینشن ہو سارا دن کے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے کہ میں گھر کیسے پہنچوں گی میں بیرا پک اپ کیسے ہوگا میرا ڈراؤپ اپ کیسے ہوگا تو پھر آپ کے اندر جو تخلیقانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے پھر آپ کے کیمیکل میں وہی ریاکشن ہوتا ہے میں نے گھر کیسے جانا ہے ابھی حال والا کام کر رہے ہوتی ہیں وہاں توجہ نہیں ہوتی آپ کا ذہن وہیں بٹا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر ہمیں بچوں کو اور اپنے سب لوگوں کو محفوظ بنانا ہے تو ہم جو بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے سسٹم لے کے آئیں جس سے لوگوں کو آنے جانے میں کم ہوتا ہے آئیں تو تھی وہ سینجی بسز وہ پتھروں پر نیو کراچی تھانے کے بیچے کھڑی ہیں تو ہمیں پلاننگ اس لی کرنے کی اور وہ تھی بھی سویٹن کی 18 ڈگری ٹمپرچر پر چلتی ہیں یہاں تو کراچی کا گرم محول ہے ہمیں اپنے محول کے مطابق کوئی سولوشن ایسے ڈھونڈنے ہوں گے اور آپ بھی رہے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ یہ تو آپ نے ایک بات کہی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اس پر بات کریں قرارداد پیش کریں اس کے بعد وہ ہر گھر میں آکے چیک کریں کہ بھئی تم اپنے بچوں کو مارتے ہو یعنی تم کیسے بات کرتے ہو تم لڑتے ہو نہیں یہ انڈیویجول ایکٹ ہے جو آپ کو خود کرنا ہے ہر گھر میں ضروری نہیں کہ آپ بہت پڑے لکھے ہیں یا آپ انپڑھے ہیں آپ کو یہ سمجھ ضرور یہ اللہ نے جب آپ کو کمانے کا زندگی بھرتنے کا طریقہ سمجھایا ہے تو آپ کو یہ بھی صلیقہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہی بچہ ایڈاپ کر رہا ہوتا ہے وہ ہی اس کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پلیز تھوڑا مارنا پیٹنا یہ آج کے دور میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جی بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور لوگوں کو شہور آتا جا رہا ہے جب یہاں بی بی پڑے لکھے ہیں تعلیمی آفتہ ڈگری ہونا نہیں ڈگری تو خالی فیس کی رسید ہوتی ہے اگر آپ کو شہور نہ آئے تو ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ڈگریوں کے ساتھ شہور بہت ضروری ہے اور جو بھی لوگ آئی ٹیلی ویژن جو ہے ہر گھر میں ہیں ایٹی سیون پرسنٹ لوگ ٹی وی استعمال کر رہے ہیں تو لوگ اپنے ان مارننگ شوز کو جو ٹاک شوز پوزیٹیو وے میں ہوتے ہیں بچوں کے لیے خواتین کے لیے ان کو سمجھیں اور کسی شوہ میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں یہ ماں سوچیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو ساری سہولیات سب چیزیں نہ ریاست دے سکتی ہے نہ آپ کے پاس ہو سکتی ہیں دیکھیں خواہش میں ضرورت میں اور حق میں فرق ہوتا ہے خواہشیں آپ کی لا محدود ہیں ضرورت آپ کی جو ہے وہ وقتی طور پر بدلتی بھی رہتی ہے آج یہ ہے کل کوئی اور ضرورت ہو جائے گی لیکن حق آپ کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کا یونیورسل بھی ہوتا ہے جو آپ کے سب لوگ کیلئے ہوتا ہے اگر ایک حق ہے تو اس حق کے ساتھ ذمہ داری ہیں حق کوئی نہ کوئی ریاست تسلیم کرتی ہے تو وہ حق پھر قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ تو ایک پوائنٹ ہوا اگر کیونکہ نیکس پوائنٹ کی طرف اگر ہم بھریں تو اور کونسے ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے رائٹس میں شمار ہوتی ہیں جو ان کو ملنا ایمپورٹنٹ ہے کہا کہ مال نیوٹریشنز نہ ہو ماں اور بچے دونوں کے لیے اگر ماں کو غزہ اچھی نہیں ملے گی تو بچہ پیداشی طور پر کسی نیکسی ڈیسیبیلٹیز کا پری میچور بیوی ہوگا یا کچھ اور مسئلے ہوں گے تو لہٰذا ماں کی صحت بچے کی ہیلتھ سے بہت زیادہ ڈائریکٹی ریلیٹیڈ ہے اور پھر بچے کی نیوٹریشنز بچے کی جو ہے وہ اس کو غزہ کس قسم کی دی جاری ہے یہ جو آپ سینٹیٹک کی جو چیپس اور چیزیں دیتے ہیں اس سے آپ کے بچوں کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ اگر گھر کے آلو لیں تو آپ اتنے سے آلو اس کو بنا کے دیں گے تو وہ اس سینٹیٹک چیزوں سے بہت زیادہ صحت کیلئے اس کی اچھا ہوگا اور جو کاربن ڈرنگس ہیں ان سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں جو آپ کے لسی کا کلچر ہے لیمن ایڈ ہے اور اس طرح کے بے شمار اور ہمارے ایشین ماشال اپ لیکن ہم نے ٹیسٹ نہیں ڈیبل اپ کیا ہم نے اس کے در کوئی ٹیسٹ نہیں لیا ہم نے ٹیٹرا پیکس اٹھائے اس کو کیا پتا کہ ایک چیز ہے جو خریدی جاتی ہے جب اممہ نے کہا کہ نہیں ہر چیز ریڈی میٹ ہے تو پھر بچہ بھی ریڈی میٹ ہو گیا وہ ایک بچہ ساتھ سمندر پار بیٹھ کے بھی کچھ لوگ ایسے جو آج بھی اپنے اممہ کے کھانوں کو یاد کرتے ہیں بلکل کیونکہ ان کے ماہوں نے بنا کے محبت سے نوالے کھلائے ہیں اب جنہوں ان ماہوں نے کھلائے ڈبے کے کھانے تو وہ کہتا ہے وہ تو وہاں پہ بھی مل جائے گا وہ کہیں پہ بھی مل جائے گا تو پھر کیا ضرورت ہے کف سیرپ اور ان چیزوں سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ پانی نارمل روم ٹمپریچر پر اپنے بچے کو بھی دیں خود بھی استعمال کریں آپ ایک ہزار تھرورٹ انفیکشن سے بچیں گے پھر دوسری بات ہے بچے جہاں ہم ہیں سکولز ہیں جو سیٹنگز ہیں وہاں پہ سگرٹ نوشی ممانیت کانون میں لکھی ہوئی ہے وہاں کے قریب پان کا کیون بھی نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو انتظامیاں کچھ آئیے کہ وہ ان چیزوں کے پر حمل کریں میں ایک اور بھی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جو کام کر رہی ہوتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بچے رکھتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی سنبھالنے کے لیے ہم کم عمر بچوں کو رکھتے ہیں جو خود ابھی جو ہے جن کے کھیلنے کودنے کے پڑھنے کے دن ہوتے ہیں آپ دیکھیں بچیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے بارہ چودہ سال کے ان کے عمرے ہوتی ہیں اس پر کیا ایکٹ ہے اس پر کیا قانون ہے؟ جی لیکن ڈومیسٹک ورکر کا سندھ میں قانون ہے یہ قطن غیر قانونی ہے اور یہ جب اس کا مماریاں بدقسمتی وہی ہوتی جو آپ سے ہم پہلے شو سے بات کر رہے تھے کہ قانون تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں مگر اس کے اندر عمل درامر نہیں ہوتا آپ آئین کی ہر آپ دیکھ لیں سیاسی جماعت آئین کی شکھیں لاتی لیکن آئین کی شکھ گیارہ جو ہے آرٹیکل گیارہ آپ پر پڑھیں سب سیکشن اس کا ثری تو وہ کہتی ہے غلامی اور چودہ سال سے کم عمر بچوں پر کام پر مکمل ممانعہ تھے یہ آئین کی بھی خلاف فرزی ہے چودہ سال سے کم عمر اور دومیسٹک ورکر والا ہے گریلو ملازمین کی اس کی بھی خلاف فرزی ہے تو یہ قطن نہیں ہے لیکن اس میں قانون کے ساتھ پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ لوگوں کو اپنے ریاست ہر ایک پر دنڈا لے کے نہیں کھڑی ہو سکتی میرے سے بہت پڑی لکھی جو میری کولیکس ہیں میری دوست ہیں مجھے اکثر شکوا کرتی ہیں کہ ہم نے آپ کو جب تک کسی ادارے کا سٹرکچر نہیں بنائیں گے سائز نہیں بنائیں گے فنکشن کہاں سے لے آئیں گے ہم پہلے ہی فنکشن پہ آجاتے ہیں پہلے ہمیں ایک کسی اب جسے آپ شو کرتے ہیں کسی سٹرکچر میں تو ہے نا ہر پروڈیوسر کا اپنا کام ہے انکر کا اپنا کام ہے لائٹس والے کا تو یہ سارا سٹرکچر جب تک بچوں ہماری بچے ترجیحات کیوں نہیں ہیں کہ بچوں کے ووٹ نہیں ہوتے اگر بچے ووٹ ہوتے تو کوئی نہ کوئی ان کی سمینتیں کر رہا ہوتا بچوں کی تو ہمیں اپنی جو legislative bodies ہیں کومی سیمبلی میں بھی چلن کی سیٹ رکھنی پڑے گی جو چودہ سال سے اٹھارہ سال کے بچے ان کو شعور ہوتے ہیں اور ہمیں پروینچل سیمبلی میں اور یونین کانسل کی سطح پر یہ نظام لانا پڑے گا UC لیول پر اور اس کے لئے آپ کو اور ہمیں میں سمجھتا ہوں اور زیادہ شعور کرنے پڑے گے اور ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی اور آپ جو یہ بات کہہ لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں اپنی محلے کی اپنی society کی اگر آپ بچے کو یہ کہہ دیں گے کہ بیٹا دیکھو تمہیں یہ چیز ایسے کرنی ہے آپ اس کو تھوڑا responsibility دیں گے تو وہ خود اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اور صحیحٹی کا pressure بھی ہو یہ بڑا important ایک گشن اقبال سے میرے پر case آیا اس میں محلے میں کوئی شخص تھا وہ اکیلا رہتا تھا اس کے والدین نے نکالا ہوتا اب وہ ڈرگ لیتا تھا اور بچوں کو sexually abuse کرتا تھا میں نے اس community کو training دی کہ تم سب مل کے محلے کا مولوی محلے میں ایک جنرلیس تھا اس کو اور ایک وکیل تھا وہاں اسی محلے سے تلاش کیا اور ایک وہاں پولیس وارا تھا میں نے کہا تم پانچ لوگ pressure دو گے اور اس abuser کا کسی ڈرگز کے اجارے سے وہاں اس کو ہم نے لیکھے گئے علاج کروایا اس کو نشات چھوڑے گا وہاں علاج بھی ہوا اس کو بتایا بھی کیا کہ یہ بچیوں سے یہ فیل کرنا غلط ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اتنا enabling environment نہیں ہے کہ جس بچی کے ساتھ چھ سال کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا سات سال کے ساتھ اس کی ماں واپ فی آر لوج کرے اور کھڑے ہیں یہ جو ڈرگز ہیں یہ چاہے ہم جو لوگ نچلی سطح سے جو تعلق رکھتے ہیں وہاں پر بھی آپ مختلف طرح کے نشات یا ڈرگز دیکھتے ہیں ینگ سٹرز میں بچوں میں اگر میں ابری سطح کی بات کروں تو وہاں پر مختلف طرح کراچی میں کوئی ڈرگز بنتی نہیں ہے ہمیں کراچی کے ایک سو ستر بڑے اگر اڈے بند کر دیں اور کراچی کے انٹری ایگزٹ سے نشہ نہ آئے تو کراچی میں تو کوئی نشے کام بھی ہو رہا ہے حکومت بھی کر رہی ہے اور ہمارے نیشنل ایکشنل پروڑام میں بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بڑے آپ نے دیکھوا کا مظاہرے ہوتے ہیں گٹر کا ڈککن چوری ہو گیا جب تک ایک سو ستر اڈے موجود ہیں گٹر کا ڈککن تو وہ نشہی جو ہے یا آپ کی گاڑی کے سائٹ گلاس تو اس لیے اتارتا ہے کہ اس کو اپنا نشہ توڑ ہو رہا تو ہمیں پیرلل کام کرنا ہے ایک پیرونشن یعنی بچانا اور ایک ہمیں کیور کرنا ہے جہاں ٹریٹمنٹ بعض دفعہ کسی جگہ آپ نے دیکھا سرجری کرنی پڑتی ہے اور کسی جگہ آپ کو دوائی دے کے پیرونشن کرنا پڑتا ہے کسی جگہ آپ کو ایکسرسائز بتائی جاتی ہے کہ آپ وردش کریں تو اس تیس سے بچ جائیں تو یہ جو میں نے محلے کی کمیٹی بنائی ہے بچوں پر کھیلتے ہوئے نظر رکھ سکتی ہے اگر محلے میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو بچوں کے لیے درندہ صفت شخص ہے تو اس پہ بھی نظر رکھے اس کو محلے سے کسی نہ کسی قانونی طور پر کسی نہ کسی جگہ پر اس سے پہنچا سکتی ہے تاکہ محلے کو چائلڈ ایبیوز فری محلہ بنائیں ایسے لوگ جو موبائل فون جہاں سے ہمیں ملتے ہیں ریمبو سینٹر یا بہت سے پاکستان میں ایسی جگہیں جہاں سے پونو گرافی کا فاہش فیل میں ان کو ریاست کے دارے کریک ڈاؤن کریں اور اس کی رسائی جو ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں تک ہمارے جو ایف آئی اے کے لوگ ہیں محنت کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی الیکٹرونک چیزیں ہیں ان سے سائیبر سے لیٹیڈ ہیں ان کو ایسے پریونشن چیک دنیا میں لگے ہوئے ہیں جو سائیڈ ہی نہیں کھلتی ہو جب تک ان بچوں کا کاؤنٹ ہی نہیں بنتا اسی ایمیل پر اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ورنہ کسور والا واقعہ نہیں ہوتا اگر ہم یہ چیک لگائیں اگر یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچے اپنے ماں باپ کے سائی تلے ہیں وہاں ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی کہ وہ جتنا ہو سکے ایک محبت کا رشتہ ایک دوستی کا رشتہ قائم رکھتے ہوئے ایک چیک ان بیلنس قائم اور دوستگو کا سلسلہ ٹھوٹنے نظر ہے بلکل آج آپ ایک شیئر والی نظر آج اس نظر کے آپ کو ضرورت نہیں ہے آج آپ نے چیک ان بیلنس بھی رکھنا ہے آپ نے دوستی بھی رکھنی ہے کہ آپ کا بچہ بنسبت باہر کوئی دوست ڈھونڈے آپ سے آکے ہر چیز شیئر کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ اس کی ہر ضرورت پوری کریں تو آپ محفوظ ہے معاشرہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے اور ہمارے شو کے بعد ایک آدھا گھنٹہ آج اپنے بچے کے ساتھ انہوں نے کسی نہ موضوع پر جتنے بھی ذمہ داران ہے کہ آپ ایک تو صحت اور ایک تعلیم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر لازم ہے کہ آپ ایک جیسے لیول پر ان دونوں چیزوں کو لاکر پاکستان میں بسنے والے ہر باسی کو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی مہیا کریں اس کی عزت نفس کو بچے کو پڑھانا بھی افورڈ بڑھ ایک لیٹر لکھنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے ایک لیٹر کے سی منیسٹر کو بھیجنے کے سی ایم کو گورنر کو بھیجنے میں کتنا پیسہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی پیسہ نہیں پیسہ بھیجیں پاکستان 20 کروڑ پاپولیشن ہے صرف آج ہمارے شو کے بعد دو فیصد لوگ لکھنا شروع کر دیں تو آپ کے محلے کے سکول خود ہی صحیح ہو جائیں گے لیکن آپ یہ گھر پیٹھے آپ سوچیں ایک فرشتہ آئے گا کوئی آپ کے لیے رہنمائی کرے گا پیرشوٹ سے تو اس طرح دنیا کوئی بیلڈنگ کہتے وہ ڈیم بنا دیں تو اسی سے بجلی بن جاتی ہے ہم نے چھے دن کے ٹریننگ لے کے آئے لے ایڈوکیسی کے اوپر اور اس میں ہمارا پورا نیٹ ورک بنائے ہم یہ ہی کریں جیسے جو سکول اور جو پارک بچوں کے لیے جو ابیوز کا جہاں پہ رسک فیکٹر موجود ہوں گے وہ ہم ڈائریکٹ گورنر کو وزیراعلا کو اور سیاسی جماعتوں کے جن کے پاس پاور ہے ایک سیکٹری جو ہے اس کے پاس پولٹیکل اگر پاور اس میں مل جائے گی تو سیکٹری بہت جلدی کام کرے گا تو ہمیں کئی نا کئی اپنے ہم صحت تعلیم پینے کا صاف پانی اور یہ چیزیں نہیں دے پائے لیکن اب دنیا کی ریاستوں نے تیع کیا کہ 2030 تک ہر بچے کو صحت کی تعلیم کی اور توجہ کی ممکن بنائیں گے جن کے بچے یتیم ہیں ان کو اورفنیجیز ریہیویلیٹیشن سینٹر یہ پاکستان نے بھی اس کو پر بھی آپ کے بچوں پر بھی آپ کے گھر والوں پر بھی اس کا منفی اثر ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں ہاں آپ سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں اس کی اس کی کیپبلیٹی ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا موقع دیا ہے کہ وہ ہدایت پاس سکتا ہے یا نہیں سکتا یہاں پر میرا بھی تک وزیت نہیں ہوا لیکن ڈیفنس میں بھی انہوں نے کسی بریج کے نیچے ایک سکول بنایا ہے جہاں پر بچے جمع ہوتے ہیں جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی پڑھتا اور جس نے نہیں پڑھنا ہوتا اس کے ماں باپ اس کو ٹیوٹرز رکھ دیتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپیر پر خرص کرتے وہ نہیں پڑھتا تو لیکن آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ ختم نہیں چاہیے یہ سوچیں کہ یہ کر سکے گا تو تعلیم دینا اور شعور دینا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری بنتا ہے حق کا مطلب ان کی عامد و رفت کا حق ان کو پہلے دینا ہوگا وہ ترقی خود ہی کر لیں گی پڑھائی خود ہی کر لیں گی تو یہ ایک سازگار ماحول ہمیں اپنے کوٹس میں فیملی کوٹ خاص طور پر جہاں بچوں کی سٹیڈی لی جاتی ہے وہاں ان کے رائٹ بڑے وائلیٹ ہوتے ہیں جیلوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہمیں فیملی کوٹ کو الگ کرنا ہوگا مانٹی سری میں آپ کا سٹوڈیو کتنا کلرفول ہے تو یہاں ایک پیسے ہی کتنا لگتا ہے تو یہ اگر ہم اپنے فیملی کوٹ کو ایک اچھی طرح بنائیں جہاں بچوں کے سٹیڈی کے میٹر چل رہے ہیں بچوں پر بچہ سبح سات بجے جج کا انتظار کر کے کیا سوچ ہوگے جب لوہی کی ات کڑیاں لگے وی ایک کرمنل ٹارگیٹ کلر وہاں آ رہے ہیں موجود رائی بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ پورا مہینہ چائل رائٹس کا منائیں انشاءاللہ کل